میرے پاس آج کی شام اس فہرشت میں ایک نوجوان شائر ہے جو شائر ہونے کے اترکت مجھے چھوٹے بھائی کی طرح بہت عجیز ہے میں نے اس کے درد کو دیکھا ہے اس کی پیڑا کو بھوگا ہے میں نے اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے اس مائگریشن کے اس کشت کو انبھو کیا ہے وہ مولت شنگر کا رہنے والا ہے اور پیشے سے انجینئر ہے اور انجینئر کرنے والے لوگ انت میں جس تیرت پر آتے ہیں وہ پونا ہے ہی ہم نے بھی پوری کر لی ہوتی تو مونی کا پیسے دے کے تھوڑی بلاتی ہیں ہم بھی یہی ہوتے ہم ایک بار آیا تھا میں پونا کے ایک انجینئرنگ کالج میں تو میرے ساتھ ایک انگریجی کے اپنیاسکار ہمارے دوست ہیں بڑے پاپولر ہیں آئیٹین ہیں وہ بھی آئے تھے تو انہوں نے میرے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا دونوں کے پاس مائک تھا کہ میں نے پوری چار سال کی انجینئرنگ کی کمار چھے مہینے میں بھاگایا تو میں نے اس سے کہا کہ جو بات میری چھے مہینے میں ہی سمجھ میں آگئی وہ تجھے چار سال میں سمجھ میں آئی کہ تُو اپنیاس لکھنے کے لئے بنا ہے اور میں کبیتہ لکھنے کے لئے بنا گئی تو میں جس شائر کو بلا رہا ہوں بس تھوڑا سا دھیان یہ رکھیے گا چونکہ آپ سنکھیا میں زیادہ ہیں اور آپ تھوڑی پریشانیوں میں بھی کھڑے ہوئے ہیں جو ہمارے دوست ہمارے بھائی بین کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو بہت پرنام کرتا ہوں اور آپ کی بدولت ہم ہیں اس کے لئے میں آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے ہندی کے لئے اتنا شرم کیا کہ یہ جو شام ہے اس کو اس صوروپ میں پہنچانے کے لئے جن لوگوں نے اتنی محنت کیے اس درد کو آپ سمجھیں گے کم بہت مشکل ہوتا ہے ایک کارکرم سجانا ایک کارکرم کو بنانا ایک ویوہ میں لگنے والی یوجناوں سے زیادہ آفسر ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو ایک آدھی پھوپا ہوتا ہے یہاں تو اتنے سارے ہوتے ہیں اس کی گاڑی نہیں پہنچی اس کا ہوتل ایسا ہے اس کا فلا ایسا ہے یہ تو عمر صاحب سمجھیں گے اس بات کو اس کشت کو سمجھیں گے تو میں صرف یہ نویدن کر رہا ہوں کہ ہم کو مدن بہن دانش صاحب کو شارک کیفی صاحب کو جو مشاعرے کبھی سمیلن کے مجیوے کھلاڑی ہیں جو مدی کرم میں اترتے ہیں جن کا پتا ہے کہ پچھ کیسا بھی ہو پچاس سٹھن بنا کے ہی جائیں گے آئے ہیں ان کو آپ کیسا بھی سن لیجئے کیسی بھی بال پھینگی ہم کو سب ابھیاز ہے ہم جھیل لیں گے اور نہیں بھی زیادہ سنا پائے تو کون بہار بات جا رہی ہے روز اچھا سناتے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن جو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کی تعریف سے آپ کا حوصلہ بڑھانے سے نیا آسمان مل سکتا ہے ان کو ایسا سنیے گا کہ انہیں پوری زندگی یاد رہے کہ انہیں پونہ کے ڈکن فیسٹیول میں سنا گیا تھا اس امید کے ساتھ میں پہلے شاعر کو آپ سے ملوا رہا ہوں بہت ہی پریے میرا شاعر ہے میں اس کے اشاعر پڑھ کے اسے بلانا چاہتا تھا پر تقریر لمبی ہو گئی ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہوئے اسے بڑھا کرتا ہوں اور وشال باک کو آپ کو سوپتا ہوں جوڑدار تعلیوں کے ساتھ سواغت کریے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آپ کی اجازت سے ایک شیر ابھی سر کی بات سنتے میرے دہن میں آیا کہ چونکہ گھر چھوٹنے کا ذکر کیا آپ نے جن سے برسوں کی پہچان تھی چھوٹ گئی جن سے برسوں کی پہچان تھی چھوٹ گئی اجنبی آج سے ہم تمہارے ہوئے ایک شیر سنیں ارس کیا کہ یہ ڈکن لٹ فیسٹ ڈکنیا دف فانڈیشن مونکہ سنگھ جی آپ کو بہت شکریہ میں ایک سال پہلے یہاں پونہ آیا اور مجھے لگتا نہیں مجھا بھی ایک سال ہی ہوا یہاں مجھے بہت بقت لگتا ہے ایسا یہیں گزرا ہو تو ایک شیر آپ سب کے لیے ہے کہ تم نے جب سے اپنی پلکوں پر رکھا کہ تم نے جب سے اپنی اپنی پلکوں پر رکھا کالے کو سب کاجل کاجل کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کالے کو سب کاجل کاجل کہتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا بہت اچھا جب وہ بولے کہ کوئی پیارا تھا ان کا میری طرف اشارہ تھا اب شیر سنیے کہ ہم نکل آئے جسم سے باہر اس نے کچھ اس طرح بکارا تھا بہت شکریہ یہ غزل سنے مطلب یوں کہا ہے اس کا یہاں منیش بے اوجاتوں نے بہت اچھا رگتا کہ شام ڈھلے میں گھر روشن بھی کرتا تھا شام ڈھلے میں گھر روشن بھی کرتا تھا کتنا کچھ تو میں بے من بھی کرتا تھا کہ کتنا کچھ تو میں بے من بھی کرتا تھا اور دنیا مجھ سے صرف محبت کرتی ہے کہ دنیا مجھ سے صرف محبت کرتی ہے وہ دیوانہ پاگلپن بھی کرتا تھا یہ بات ہے کہ دنیا مجھ سے بہت شکریہ دنیا مجھ سے صرف محبت کرتی ہے وہ دیوانہ پاگلپن بھی کرتا تھا اور سے سنیں کہ تم جو کہتے تھے کہ ایک دن چھو لوگے کہ تم جو کہتے تھے کہ ایک دن چھو لوگے چھو لیتے نا میرا من بھی کرتا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں زیادہ تر جو شاعر اس وقت ہیں یہ دلی سے آئے ہیں میری شاعری کی ساری پرورش دلی کی ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مائکہ آیا ہے تو یہ کی تم جو کہتے تھے کہ ایک دن چھو لوگے چھو لیتے نا میرا من بھی کرتا تھا اور سے سنیں کہ اس کے ہاتھوں میں بس ہم ہی جچتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں بس ہم ہی جچتے تھے دعویہ سنے کا کندن بھی کرتا تھا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے بہت شکریہ دعویہ سونے کا کندن بھی کرتا تھا اب شیر سنے کہ میرے سرہانے یہ گھنگرو گمسم ہے کہ میرے سرہانے یہ گھنگرو گمسم ہے اس کے پیروں میں چنچن بھی کرتا تھا اچھا ہے دو شیر سنے یہ شیر ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ شیر مجھ سے زیادہ ڈاکٹر کمارا وشواس نے سنائے لوگوں کو تو میں وہ دو شیر پڑھنا چاہ رہا تھا اج کیا کہ دانش مندو دانش مندو مہنے بدھی جیوی کہ دانش مندو رستہ بتلا سکتے ہو اے اے ریتے رہیے واہ دانش مندو رستہ بتلا سکتے ہو دانش مندو رستہ بتلا سکتے ہو دیوانہ ہوں بیرانے تک جانا ہے آئے دانش مندو رستہ بتلا سکتے ہو دیوانہ ہوں بیرانے تک جانا ہے اب شیر سنیں کہ جنت والے تھوڑا پہلے اتریں گے بندہ باد شیر ہے کہ جنت والے تھوڑا پہلے اتریں گے رندوں کو تو میں خانے تک جانے بھائی 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 کیا بات ہے مشال جیتے رہی ہے بھائی 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 کہ دانش مندوں رستہ بتلا سکتے ہو دیوانہوں بیرانے تک جانا ہے جنت والے تھوڑا پہلے اتریں گے رندوں کو تو میں خانے تک جانا ہے یہ غزل کے چند اشار ہیں سنیں کہا کہ صاف دکھتا ہے تیرے چہرے پہ صاف دکھتا ہے تیرے چہرے پہ عشق ڈالے ہے دیرے چہرے پہ اور شہر سنیں کہ اتنی شدت سے دیکھئے مجھ کو کہ اتنی شدت سے دیکھئے مجھ کو نیل پڑ جائے میرے چہرے پہ بہت اچھا بہت اچھا نیل پڑ جائے میرے چہرے پہ کہ اتنی شدت سے دیکھئے مجھ کو نیل پڑ جائے میرے چہرے پہ اور شہر سنیں کہ سولوان سال لگ گیا جیسے کہ سولوان سال لگ گیا جیسے اس نے جب ہاتھ پھیرے چہرے پہ اور شہر سنیں کہ اتنی آنکھیں نہیں ہیں دنیا میں کہ اتنی آنکھیں نہیں ہیں دنیا میں جتنے چہرے ہیں تیرے چہرے پہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے واہ 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 بہت شکریہ اتنی آنکھیں نہیں ہیں دنیا میں جتنے چہرے ہیں تیرے چہرے پہ پھر سنیں کہ ہم تجھے دیکھ ہی نہیں پائے ہم تجھے دیکھ ہی نہیں پائے اتنی نظریں تھی تیرے چہرے پہ مشاہل لطا وہ کرر پڑی ہے کیا بات ہے ہم تجھے دیکھیں ہم تجھے دیکھ ہی نہیں پائے بہت شکریہ کیتنی آنکھیں نہیں ہیں دنیا میں جتنے چہرے ہیں تیرے چہرے پہ اور ہم تجھے دیکھ ہی نہیں پائے اتنی نظریں تھی تیرے چہرے پہ دو شیر مجھے سنانے ہیں سنیں کہ عمر گزری ہے مانجتے خود کو بہت اچھے عمر گزری ہے مانجتے خود کو پھر چمک نہیں پائے بہت 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 شیر بہا 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 سنانے پھر چمک نہیں پائے عمر گزری ہے مانجتے خود کو ساف ہیں چمک نہیں پائے اور ڈال نے پھول کی طرح پالا ڈال نے پھول کی طرح پالا خار تھے نا مہک نہیں پائے اچھا ہے اچھا ہے خار تھے نا مہک نہیں پائے غزل کے چند اشار ہیں اب میرے خلق بقت ہو رہا ہے تو ارج کیا کہ اور آسان ہوا جان سے جانا میرا اور آسان ہوا جان سے جانا میرا میرے رہتے نہیں آئے گا زمانا میرا بہت اچھا بہت اچھا بہت کھلا شہر کیا کھلا ہے اور آسان ہوا جان سے جانا میرا میرے رہتے نہیں آئے گا زمانا میرا اس نے پوچھا تو میرے بارے میں کچھ مت کہنا اس نے پوچھا تو میرے بارے میں کچھ مت کہنا اور نہ پوچھا تو اسے حال سنانا میرا اس نے پوچھا تو میرے بارے میں کچھ مت کہنا اور نہ پوچھا تو اسے حال سنا میرا یار چھوڑو یہ دوائیں یہ دعائیں ساری یار چھوڑو یہ دوائیں یہ دعائیں ساری اس کی باہوں سے بدل دو یہ سرحانہ میرا یار چھوڑو یہ دوائیں یہ دعائیں ساری اس کی باہوں سے بدل دو یہ سرحانہ میرا تم کو سینے سے لگا لے گا میرا دعویٰ ہے تم کو سینے سے لگا لے گا میرا دعویٰ ہے اس کو جاتے ہی کوئی شیر سنانا میرا اور آخر میں بس یہ دو شیر اور ہیں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج پھر کفر کمایا ہم نے آج پھر کفر کمایا ہم نے شور کو شیر سنایا ہم نے بھئی زندہ باد کیا بات ہے آج پھر کفر کمایا ہم نے شور کو شیر سنایا ہم نے اس نے محفل سے اٹھایا ہم کو اس نے محفل سے اٹھایا ہم کو جس کو پلکوں پہ بٹھایا ہم نے آج پھر کفر کمایا ہم نے شور کو شیر سنایا ہم نے اس نے محفل سے اٹھایا ہم کو جس نے پلکوں پہ بٹھایا ہم نے جینا اور اس پہ خوشی سے جینا جینا اور اس پہ خوشی سے جینا کام خود اپنا بڑھایا ہم نے جینا اور اس پہ خوشی سے جینا کام خود اپنا بڑھایا ہم نے بہت شکریہ بڑی مہربانی وہاں کیا بات ہے سندہ بات یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی